یا ایوالذین آمنوا ایمان والو انہا من ازواجکم و اولادکم عدول لکم اللہ اکبر تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن چھپے ہوئے ہیں فاحذروہم ان سے ہوشیار رہو بیوی اور اولاد دشمن کیسے ہیں کہ بیوی اور اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں وہ تمہاری آخرت ہمیشہ کی ناکامیاں تمہارے لئے مقدر کر رہے ہیں یعنی کئی لوگ ہیں میرے اپنے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو خود مو سے بول کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یعنی میری وائف نے مجھے بتایا کہ وہ فلان عورت تو کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنے خانون کو بتایا چاہے حرام کما چاہے حلال کما ہماری ضرورتیں پوری کر تو ایسے خانون تو وہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ رزقِ لال کمانا بھی تو عبادت ہے نا یہ جتنے رزقِ لال کمانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا اکثر حرامی کمانا رہے ہوتے ہیں اور عبادت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہتا ہے یہ بھی تو عبادت ہے نا تو اللہ نے مارا تمہاری بیوی اور اولاد میں دشمن چھپے ہیں یعنی بیوی اور اولاد کی محبت انسان کو بیوی اور اولاد کی محبت انسان کو اللہ سے غافل نہ کرتے یعنی وہ فتنہ ہے عزمائش ہے عربی والا فتنہ ہے پنجابی والا نہیں عزمائش ہے اس عزمائش میں تم نے ظاہر ہے ٹیسٹ تو اسی طریقے سے ہی ہونا ہے آپ ان کو چھوڑ کے بھی تو نہیں جا سکتے وہ غامدی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی کو کمرہ امتحان میں بٹھائیں اور وہ پیپر دیئے بغیر یہ کمرہ امتحان چھوڑ کے باگ جائیں تو فیل ہوگا تو اس طرح آپ نے رہنا تو بی بچوں کے ساتھ یہ نا ان کو چھوڑ کے تو نہیں جانا فیل ہی ہو جائیں گے نا یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے ان کے بھی حقوق پورے کرنے اور اللہ کے حقوق کو بھی جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرنا وَإِن تَعْفُو اگر تم افو درگزر سے کام لوگے وَتَسْفَحُو وَتَغْفِرُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ اور ڈھیل سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالی بھی بخشنے والا مہربان ہے یعنی لٹھ لائے کے مغرنہ پہجو بی بچیاں دے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بی بچوں کی اصلاح کرو قُوْ اَنفُسِكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَ بھی آئے نا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی گھار والوں کو دوزر کی آگ سے بچاؤ جس کا این دن آدمی اور پتھر ہے اللہ تعالی یعنی یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے بھی بچوں کے ساتھ افو درگزر والا معاملہ کرو ڈھیل والا بھی کرو اور کبھی کبھار ان کو معاف بھی کر دیا کرو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے قیامت مضمن ہے جی اس آیت کے اندر یہ بعض جو پرورٹڈ قسم کی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں نا مذہبی وہ ہر ٹائم دنڈا اٹھا کے بھی بچوں کے سر کے اوپر رہتے ہیں ان کو نیک بنانے کی فکر میں ہر معاملے میں ہر وقت آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے بعض اوقات آپ کا کام ہے کہ آپ کسی کی غلطی دیکھیں نا تو اس کو سنی ان سنی کر دیں ہمارے اندر بھی کئی خامییں بوجود ہیں تو اگر ہمارے بی بچوں میں کسی معاملے میں کوئی خامی آئے ایک دو دفعہ سمجھایا پھر اس کے باوجود انہوں نے کیا ایک دو دفعہ آپ اگنور بھی کر دیں اگر آپ بلکل ہر وقت تیار بیٹھے ہوں گے کیمرہ لگا کے پھر نیگٹیف سیکالوجی ڈوائلپ ہو جائے گی اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں اس میں چھپے ہوئے لیکن افو درگزر کرو ڈھیل بھی دیا کرو اور کبھی کبھر معاف بھی کر دیا کرو دیکھو اللہ بھی تو بخشنے والا مربان ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے لیکن لٹھ لیا گے مغردی اور اڈنڈا چکے نہیں پیچھے پڑھ گیا نا آپ نے اور یہ معاملہ کرنا چاہیے میں خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ کسی بات سے ان کو منع کرتا ہوں نا تو کبھی ان کو پھر میں ان کی پٹائی بھی کرتا ہوں اور کبھی وہی بات کرتے ہوئے دیکھ بھی لوں نا تو میں صرف نظر کرتا ہوں لیکن صرف نظر کرتے ہوئے یہ بھی ان کو ریلائز کر دیتا ہوں کروا دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے لیکن اس دفعہ چھوڑ دیا تو یہ پھر ڈیٹرنس ہو جاتی ہے یعنی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہوں اور یہ کچھ میں اپنے اکیڈمی کے بھائیوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں یہ بھی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں تو کبھی تو بہت کھچائی کرتا ہوں اور کبھی درگزر بھی کر دیتا ہوں مینجیریل پونٹ اپ ویو سے یہ چیزیں کرنا ضروری ہوتی ہیں ہر وقت ہر چیز کی بال کی کھال نہیں اتارنی ہوتی ادھر ویس آپ معاملات کو لے کے نہیں چاہ سکتے ہیں بعض وقت آپ نے ڈریکٹلی بھی کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے بعض وقت انڈریکٹلی بھی کرنی ہوتی ہے اور بعض وقت اس معاملے کو صرف نظر بھی کر دینا لیکن اس کے لئے آپ کو انیلیسز کرنا چاہیے کہ اس وقت اس چیز کی کتنی امپورٹس ہے کیا اس طرح کے معاملات میں مجھے ڈھیل دینے سے میرے معاملات چل جائیں گے دعوت کو گنقصان تو نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے اب بعض وقت ہمیں کرٹیکلی ایک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ یار یہ میں فرانسے کہتا ہوں یار یہ کلپ تو آج اپلوڈ ہونا جیسے ابھی یہ بائیس رجب کے کنڈے آئے تھے تو میں نے اس کو فون کر کے کہا کہ بھئی یہ تو میں نے آج رات کو کرنا ہی کرنا ہے کئی بار میں اس کو کہا تم دو تین دن لیٹ بھی ہو جاتا ہے مجھے پتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ڈھیل والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے لیکن جہاں پر نہیں ہوتا وہاں پر کچائی والا معاملہ بھی ہوتا ہے یار یہ تو اس کے اوپر تو ڈلے ہم برداشت نہیں کر سکتے اس طرح عثمان بھائی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے میں نے کبھی نہیں ان کو پوچھا اس مو سے لیٹ کیوں ہے کیونکہ یہ ہونے ہی نہیں دیتے مجھے پتا ہے مجھ سے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنے مطلب کی چیزیں نہیں انسان لیٹ ہونے دیتا مطلب تو ہے میرے والی مطلب والی چیز ہے کہ ابھی میں نے یہ بات بتائی تھی یار یہ اور ٹینکی چیک کی تھی پانی بھراوا تھا کہ نہیں بندے وضو کر رہے ہیں تو پانی ختم ہو گیا تو پھر کیا کریں گے تو ان طرح کے معاملات کے اوپر آپ کو بعض اقت ڈھیل دینی پڑتی ہے بعض اقت کچائی کرنی پڑتی ہے بعض اقت بالکل سنیاں سنی کرنی پڑتی ہے تب آپ معاملات کو لے کے جا سکتے ہیں یہی رول ایک یعنی منیجر کا ہے اور یہی رول ایک گھر میں ایک باپ کی حیثیت سے آپ کو کرنا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہاری مال اور اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے فتنہ یہ پنجابی والا نہیں سر یہ سمجھئے گا فتنہ کا مطلب ہے آزمائش کہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے مال کے ذریعے اللہ آزمائے گا کسی کو دے کے آزمائے گا کہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں اور کسی سے لے کے آزمائے گا کہ وہ سبر کرتا ہے کہ نہیں اور اولاد بھی آزمائش ہے کسی کے اولاد تابع فرمان ہوگی وہ بھی اس کے لئے ایک نعمت تو ہے اور اگر نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لئے آزمائش بن جائے گی اور اس اعتبار سے تو آزمائش ہے کہ اس کا آپ نے نانو نفقہ پورا کرنا ہے رہائش کا بندو بس کھانے پینے کا کرنا ہے اس اعتبار سے آزمائش ہے یہ فتنہ عربی والا ہے واللہ عندہ اجر العظیم اور اللہ کے ہاں بہت بڑا آجر ہے تمہارے لئے یعنی اسی آزمائش میں کامیاب ہوگے تو عجر ملے گا یعنی جو بیوی بچوں کی پروری صحیح کرے گا وہ ہی عجر پائے گا اس سے جان نہیں چھڑا سکتے آپ وہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا تین اصحاب نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے حضور نہیں تھے تو بیویوں سے پردے میں بات کی کہ نبی علیہ السلام کتنے روزے رکھتے ہیں کتنی نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو ہلکا جانا پھر انہیں آپس میں کہا یار حضور کو تو زیادہ پھر نمازیں پڑھنے کی ویسے بھی ضرورت تو کوئی نہیں نا بخشے بخشائیں تو ایک نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا سو ہوں گئی نہیں دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ یار میں شادی نہیں کروں گا بھی بچوں کا جنڈٹ پالنا اس کی بے میں اللہ لہی پوری جنگی کروں گا یہ بات کر کے وہاں سے چلے گئے اور نبی علیہ السلام جب شام کو تشریف لے تو آپ کے گھرونوں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح آپ کے تین بڑے لادلے چہیتے آئے تھے تو وہ جاتے جاتے یہ ماشاءاللہ نیتیں فرما کے گئے ہیں مدنی نیتیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو تینوں کو بلوایا گیا یہ دیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے نکاح والے چپٹر کے اندر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں زیادہ نیک و کار ہوں اور میں رات کو نفلی عبادت کرتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور میں روزانہ روزانی رکھتا کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں اور میں نے اتنی بیویاں کی ہوئی ہیں ان نکاح السنتی فمن رغیب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اسلام جو ہے وہ سوشل سسٹم کو آئلی نظام کو خاندانی نظام کو سپورٹ کرتا ہے روزانہ نماز نہیں پڑھنی رات پوری جاکے صرف فرض ہی پورے کرنے ہیں نفلی بات جس کی مرضی کر لے جس کی مرضی نہ کرے روزانہ روزہ نہیں رکھنا سال میں صرف رمضان کے روزے فرض ہیں باقی نفلی روزے کو رکھنا چاہتا رکھ لے نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے اور شادی نکاح کرنا یہ سنت ہے اسی میں عزمائش ہے اور اللہ طرف ہمارا ہے یہ فتنہ ہے عزمائش ہے اور اسی کے بعد عجر ملنے مل ہے فَتَّقُ اللَّهُ مَسْتَطَعْتُمْ تو اللہ کا تقوی اختیار رکھو جہاں تک تمہاری استطاعت ہو اچھا اس کو لوگ نیگٹیفلی بھی لے لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس میں اتنے ہی نیک بن سکتا ہوں میری استطاعت اتنی تھی نا اسی پیشن کے ساتھ کیا آپ دنیا کے لیے بھی رکھتے ہیں استطاعت اپنی طرف سے کوشش کرو پھر ریزلٹ اللہ پہ چھوڑو وہ تو اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کوئی شخص بھی ماز اپنے عمال کی بلیارت پہ جنت میں نہیں جائے گا کچھ صحابہ نے جرت کر کے بچائے یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھامنا لے میں بھی صرف عمال کی بنیاد میں جنت پہ نہیں جاؤں گا تو کوشش لگا دو جتنا اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو کرو واسمعو اور اللہ کا فرمان غور سے سنو واتیعو اور اللہ کی تاعت کرو جو کچھ سنتے ہو وانفقو خیرا لی انفسکم اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہی تمہاری جان کے لیے بہتر ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تیرہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال اور تیرہ مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے یا پھر تیرہ مال وہ ہے جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا اور یہاں پہ بھی وہی ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جیب ڈیلی کرو گے تو پھر پتہ چلے گا نا اللہ کے ساتھ محبت ہے تو جتنی استطاعت ہے کھپا دو اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ بیدہ باس اتنی کر سکتا تھا اور اس کا میں بڑا پریکٹیکل ریزلٹ آگو بتاتا ہوں ایک بندہ کہتا ہے فجر کے ٹائم میری آنگ نہیں کھلتی میں اسی شخص کو کہتا ہوں کہ اگر تُو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں پڑھے تو فی نماز پچاس ہزار پیا دیوں گا ایک نماز کے بدلے دنیا کے سارے شتان مل کے اس کی فجر کی نماز نہیں چھوڑوا سکتے وہ تو رات کو خوشی سے نہیں سوئے گا کیوں؟ یا اس نے مسجد میں جا کے بھی اس طرح ڈال لیں کیونکہ اب اس نے استطاعت کرنی ہے اس لیول کی استطاعت اگر آپ کریں گے نا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ڈیوانڈ کر رہے ہیں فَتَّقُ اللَّهُ 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 کا تَقْفَہِ اختیار کرو مَسْتَطَعْتُمْ جِتْنی تمہاری کوشش ہو سکے جو کر سکتے ہو وہ کرو اس لیول تک اترو وَاسْمَعُوُ اور غور سے سُنَا کرو وَأَتِعُوا اللَّهُ کی اطاعت کرو وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِيَانفُسِكُمْ تمہارے لئے بہتر اسی میں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو وَمَنْ يُقَشُحْ نَفْسِهِ جو کوئی نفس کے لالت سے بچا لیا گیا فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایسے ہی لوگ ہیں فلا پانے والے یہ بہت بڑا یونورسل ٹروت ہے وَمَنْ يُقَشُحْ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو نفس کے لالت سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا نفس کا لالت جان مال ہر چیز اس کے اندر آ جاتی نفس کے لئے انسان کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑا کامیاب شخص وہ ہے جو نفس کے لالت سے بچا لیا جائے اسی سے لوگ باہر نہیں نکل پاتے ہیں